بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز آج سے ہم ایڈ او فوٹو شاپ کا فسٹ لیسن شروع کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو کور کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایڈ او فوٹو شاپ سی ایس سکس سکسٹی فور بٹ انسٹالڈ ہے یعنی میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انسٹال کر دیں اور اگر انسٹالیشن کا میتھرڈ آپ کو نہیں آتا تو مجھے آپ کمنٹس میں یا یوٹیوب کے تھروں میسج کر دیجئے میں آپ کو بتا دوں گا پورا ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہاں پر فوٹو شاپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ دیکھتے ہیں ایک تو یہاں پر موجود ہے دیکھیں ہم سٹارڈ میں کلک کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں موجود ہے اگر یہاں نہ ہو تو دوسرا میتھڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ دیکھیں میں کی بورڈ سے یہی جو ونڈوز لوگو کی ہوتی ہے جس کو سٹارڈ کہتے ہیں وہ پریس کر دیتا ہوں اور میں لکھتا ہوں فوٹو شاپ اور جیسے میں نے فوٹو شاپ لکھا میرے پاس فوٹو شاپ کے دو ورزن آگئے ایک ہے سی ایس سکس سکسٹی فور بٹ اور دوسرا ہے سی ایس سکس نارمل ہے میں سکسٹی فور بٹ اوپن کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ سکسٹی فور بٹ کا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد ایڈو فوٹو شاپ سی ایس سکس اوپن ہو گیا تو جب ایڈو فوٹو شاپ اوپن ہو جاتا ہے تو رائٹ سائٹ پہ جو پینل آ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایڈو فوٹو شاپ کا انٹرڈکشن کرا دیتا ہوں ایڈو فوٹو شاپ دراصل کلر ایڈیٹر ہے اس کی مدد سے ہم پکچرز میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں ظاہر ہے اس کے نام سے بالکل واضح ہے فوٹو شاپ یعنی تصویروں کی دکان ہے فوٹوز کی شاپ ہے یہ تو سب سے اوپر یہ ہے اس کو کہتے ہیں ٹائٹل بار تو اس کو نہیں کہتے ہیں یہ مینیوز ہیں کچھ ہمارے پاس فائل ہے ایڈیٹ ہے ایمیج ہے لیئر ہے ٹائپ ہے سیلیکٹ ہے فیلٹر ہے ویو ہے وینڈو ہے اور ہیلپ وغیرہ اور بالکل اسی کے نیچے ہم جو بھی یہاں یہ ٹول ہے اس کو کہتے ہیں ٹول ٹولز اور ان میں سے کوئی بھی ٹول ہم ایکٹیو کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی پوری پراپرٹیز آ جاتی ہیں یہاں اوپر تو اس لئے اس کو پراپرٹی بار کہتے ہیں اسی طرح رائٹ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ بٹنز ہیں ایک ہے منیمائز کا ایک ریسٹور بٹن ہے اور ایک میکسیمائز کا ہے سوری کلوز کا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ جو پورا پینل بنا ہوا اس کو کہتے ہیں پیلٹس پینل تو ہم آتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر کلک کیا اس کو کہتے ہیں لیئرز پینل تو لیئر پیلٹ سوری لیئر پیلٹ پہ میں آتا ہوں اور ہم زیادہ تر ورکنگ جو کرتے ہیں وہ لیئر پیلٹ کے ترو ہی کرتے رہتے ہیں اسی طرح یہ ہے ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے کلر تو کلر کا پیلٹ ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح کیا ہے سویچز ہے یہ سویچز کا جو پیلٹ ہے اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں کلر چوز کرنے کے لئے اسی طرح یہاں دیکھیں ایڈجسمنٹس لکھا ہوا ہے تو اس کے ترو ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کے نیچے کیا ہے سٹائلز ہیں یہ کچھ سٹائلز ہیں ان سٹائلز کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوبجیکٹس پر اور اس کے آگے کیا ہے چینلز ہیں ابھی میرے پاس کوئی فائل اوپن نہیں ہے جب میں فائل اوپن کروں گا تو چینلز سامنے آ جائیں گے اور اس کے نیچے کیا ہیں پاتھ تو یہ جو پاتھ ہیں یہ بھی بہت کام کے ہیں یہ بھی ہم یوز کریں گے تو میں تھوڑی دیر کے لئے ویڈیو پاس کرتا ہوں اور پھر میں رن کروں گا تو اسی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لئے ویڈیو پاس کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں میں وہ ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا ویڈیوز میں جاتے ہیں ڈیبیوٹ میں تو دیکھیں ہمارا جو فائل ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں فوٹو شاپ پہ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ پاتھ ہیں اس کے نیچے کیا ہے ہسٹری ہے اور اس کے نیچے دیکھیں ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے فائل کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو آپشن ہے اس کو کہتے ہیں پراپرٹیز تو پراپرٹیز جو ہیں وہ ہمارے فائل کی پوری پراپرٹیز بتاتا ہیں اس کے بعد یہ ہے پیراگراف تو ہم ٹیکسٹ کی جتنی بھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ آپشن موجود ہے پیراگراف اور دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے پیلٹس میں اس کو کہتے ہیں کیریکٹر یہ دونوں ہمارے پاس ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ نیو فائل اوپن کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نیو فائل نیو فائل ہم نیکسٹ ویڈیو میں اوپن کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہ کرتا ہیں کہ انٹرودیکشن کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں کچھ ٹولز ہیں اور ٹولز جو ہیں وہ ہم جیسے ہی نیو فائل اوپن کریں گے نیو فائل کی انٹروڈیکشن اور نیو فائل کریئٹ کرنے کے بعد ہم ٹولز پڑھنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم ٹولز کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسائنمنٹ سپلائی کریں گے اسائنمنٹ پر ورکنگ کریں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انساءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ